الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن سارا علیہودا نماز کے تعلق سے کچھ باتیں یا نماز میں کچھ غلطیوں کے تعلق سے دیکھئے اصلاح ہوتی رہتی ہے اور غلطیاں جب دیکھی جاتی ہیں تو بتائی جاتی ہیں بتانا بھی چھئے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت کرتے رہو اے نبی آپ لوگوں کو بتاتے رہو نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے تو جب ہمیں کوئی چیز بتائی جائے کہی جائے ٹوکی جائے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو جو صحیح بات بتائی جائے اس پر عمل کرنا چاہیے تو نماز کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور ٹوکی بھی جاتی ہیں پہلے بتایا گیا ایک غلطی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں مسجد میں اور جماعت کھڑی رہتی ہے اور امام اگر سجدے کی حالت میں ہے یا سجدے میں چلا گیا تو اب وہ صف میں آنے کے بعد کھڑے رہتے ہیں امام کو سجدے سے اٹھنے تک کا انتظار کرتے ہیں فوراں مل نہیں جاتے کہ آئے فوراں اللہ اکبر کہے کر کے شامل ہو جائیں تو کھڑے رہتے ہیں باقاعدہ سف میں آگئے اور کھڑے ہیں سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں امام بھی سجدہ جو بعد سف سجدہ لیکن وہ کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب امام اٹھے گا پھر ہم جوائنڈ ہوں گے اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ رکعت چلی گئی رکعت چھوٹ گئی تو اب جب امام کھڑا ہوگا تو اب ہم شامل ہوں گے یہ غلطی ہے ہم نماز پڑھنے آئے ہیں یا رکعت گننے آئے ہیں نماز پڑھنے آئے ہیں تو نماز چل رہی ہے نماز تو چل رہی ہے جماعت آلریڈی ہو رہی ہے نماز اسٹارٹ ہے اور ہم کھڑے کسی اس کا انتظار کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے امام اگر جلدی جلدی آئے اور امام چلا گیا یعنی رکوع سے اٹھ گیا اب رکوع سے امام اگر اٹھ گیا ان کو رکوع نہیں ملا تو اب تب تک وہ امام سجدے میں گیا پہلا سجدہ کیا پھر اٹھا پھر سجدے تب تک یہ کھڑا ہے کھڑا ہوگا انتظار کر رہا ہے یہ غلطی ہے نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہمارے اپنے بہت سارے بھائی دیکھا جاتا ہے کھڑے رہتے ہیں جب آپ مسجد میں آئیں امام جس بھی حال میں ہو اس حال میں ہو جانا چاہیے ترمیزی کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے اور امام جس بھی حال میں ہو اس حال میں ہو جائے اس کے بہت سارے شواہد بھی ہیں اور جو ہے اس روایت کے اور اس روایت جو ہے کئی شواہد سے مل کے صحیح ہے کہ امام جس بھی حال میں ہو امام کے ساتھ جوائنڈ ہو جانا چاہیے امام اگر قیام میں ہے تو قیام میں ہو جانا چاہیے رکوں میں ہے تو رکھوں میں چلے جانا چاہے سجدے میں چلے جانا چاہے انتظار نہیں کرنا چاہے تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہے غلطی نہیں کرنا چاہے تو اس سے بچنا چاہے اور دوسری یہ غلطی جو نماز میں بہت سارے نمازیوں سے ہوتی وہ لباس کے تعلق سے ہے لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور زینت بھی ہے ایک انسان کے لئے زینت کی چیز ہے اور نماز میں وہ ایسے بھی جب آدمی آئے تو زینت اپنانا چیئے اختیار کرنا چیئے خاص طور پر نماز کے تعلق سے تو نماز میں لباس کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں ہیں کتنے سارے لوگ تنگ لباس میں نماز پڑھتے ہیں اتنا تنگ لباس ہوتا ہے کہ وہ صحیح دھنگ سے تشہد میں بیٹھ نہیں پاتا اتنا ٹائٹ اس کا پینٹ ہے کہ وہ تشہد صحیح سے نہیں کر پاتا ہے ملکل کھڑا رہتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں اتنا تنگ لباس کہ صحیح دھنگ سے اللہ کے سامنے وہ بہترین انداز میں بیٹھ کے اتحیات نہیں پڑھ سکتا ہے وہ تو جب وہ بیٹھ نہیں پا رہا ہے صحیح سے تو آپ بتائیے وہ اچھے سے پڑھے گا کیسے سکون کہا ہے اس کو جو سکون اور اتمنان سے اتحیات اللہ پڑھے لگا ہے آدمی اس کا ذہن پورا اللہ کی طرف لگا ہے وہ تو ملی نہیں رہا اس کو وہ تو جلدی اس میں ہے کہ جلدی سلام پھیرے امام کیونکہ اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے نا اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ جلدی سلام پھیرہ جائے اتنا ٹائٹ لباس اس کا اتنا ٹائٹ پینٹ ہے تو یہ ایک تو لباس میں اتنا تنگ لباس کی بیٹھنے مشکل ہو دوسرے یہ کہ اتنا تنگ لباس ہے کہ اس کے آزا دکھائی دے رہے ہیں اس کے آزا باقیدہ دکھائی دے رہے ہیں جو ڈھکنے کی چیز ہے شرم والی چیز ہے اتنا ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے سے سب آزا دکھائی دے رہے ہیں تو یہ شرم کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو رہا ہے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے آزا دکھائی دیں یعنی ظاہر ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے ایسے لباس میں جو ٹائٹ پینٹ اگرہ اتنا باریک رہتا ہے آدمی پہنے ہوئے ہیں تو سب آزا اس کے ظاہر ہوتے ہیں آدمی اللہ کے سامنے آتا ہے آپ بتائیں وہی ٹائٹ پینٹ پہن کر کے وہ شادی میں نہیں جائے گا اگر اس کو کہیں فنکشن میں جانا ہے شادی میں جانا ہے تو بہترین لباس پہن کے جائے گا لیکن نماز میں برابر آئے گا رب العالمین کے سامنے اس کو کھڑا ہونا تو کسی بھی لباس میں چلائے گا لیکن اگر وہ پارٹی میں جانا ہے اس کو جہاں لوگوں کے سامنے جانا تو بہترین پہنے گا اس کو کیوں بھائی اللہ فرماتا ہے خضوز زینتکم عندہ کل لباس ہر نماز کے وقت زینت اپنا ہو زینت کس کو بولتے ہیں اچھا لگے خوبصورتی تو یہ جو لباس کے تعلق سے ایک تو تنگ لباس دوسرے یہ کہ اتنا کہ آزہ ظاہر ہوں اور تیسرے اس میں جو ہوتا ہے کہ اس میں تصویر والا لباس پہو ساہے لوگوں کے کپڑے پہ تصویر چھپی رہا بھائی تصویر جہاں رہتی ہے فرشتے نہیں آتے گھر میں تصویر تو فرشتے نہیں آتے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور تصویر والا لباس لے کے مسجد میں آ رہا ہے کتنی جو ہے افسوس کی چیز ہے ایسے ہی لباس میں اتنا چھوٹا لباس کہ سجدے میں جا رہا ہے تو آدھی پیٹ پر اس کے شرٹ چلی جا رہی ہے پیچھ اس دکھائی دے رہا ہے آپ بتائیے سب سے قریبی حالت نماز میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا سجدے میں سجدے میں سر جھکائے ہے رب العالمین کے آگے اور پیٹ پوری کھلی ہے پیچھے سے اس کا کسی کا انڈرویر دکھ رہا ہے اتنا ایسا آپ بتائیں شرم کی بات ہے اللہ کے سامنے بندہ سجدے میں ہے اور پیچھے سے پورا اس کا دکھائی دے رہا ہے کہہے کوئی اتنا اتنا چھوٹا لباس کیوں پہلنے کا بھئی کہ آدمی صحیح ڈھنگ سے نماز نہ آدھا کر پایا اللہ کے سامنے تو لباس میں بہت ساری گلتیاں ہیں تو یہ ساری گلتیاں نہیں ہونا چاہی آدمی شرٹ بڑا سلائے ٹی شرٹ لیتا تو بڑا ڈھیلا ڈھالا لے ڈھیلا ڈھالا لباس رکھ کے یہ نہیں کہ پہننا منہ ہے نہیں بلکل جائز ہے آپ شرٹ پہنے ٹی شرٹ پہنے لیکن اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ نماز میں جب آپ سجدہ کریں تو آپ کا کم سے کم پیچھے تک آئے آزا ظاہر نہ ہو دکھائی نہ دے ساری چیز ہیں ایسا ہی لباس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پیچھے سے پورا سب لکھا رہتا ہے ایسا پرہز کرنا چاہی کتنے سارے بچے پہن کے آتے ہیں کسی کا ایڈورٹائز والا ہے کسی کا کیا کیا لکھا رہتا ہے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا پورا شرٹ پڑھ رہا ہے پیچھے والے کی نماز خراب ہو رہی ہے اس کی نگاہ اس پہ جا رہی ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے سامنے ایک پردہ تھا تھوڑا نقش و نگار بنا ہوا آپ نے ہٹوا دیا اس کو کہا کہ اس نے میری نماز کو ڈشٹرٹ کر دیا آدمی نے نماز پڑھتا اس پر سامنے کچھ ایسی چیزیں رہیں گی تو نگاہ چلی جائے گی تو نماز میں خلل ہو گا تو ایسا لباس کیوں پہننے کہا جو دوسرے کی نماز خراب کرے آپ تو پڑھ رہے ہوں لیکن پیچھے آپ کے پورے شرٹ میں کیا کیا پورا سامنے لکھا ہوا ہے کہاں کہاں کیا پورا اور آدمی پڑھ رہا ہے اس کو چلا گیا نہیں گیا اس پر مت پہنو آپ آپ ٹھیک کھیلنے کے لیے آپ کو کھلاڑی آپ ہیں آپ کھیل کے میدانے پہنی ہو اس کو لیکن نماز کو آ رہے ہیں تو نکال دو اس کو آپ کرتہ پہن لیں آپ کوئی ایسا ٹی شٹ پہنے جس پر سادہ ہو تو یہ ساری چیزیں دھیان دینا چاہیے لباس کے تعلق سے تنگ لباس نہ ہو بہت چھوٹا لباس نہ ہو آزہ دکھائی نہ دیں کوئی چیز لکھی نہ ہو تصویر والا نہ ہو تاکہ کسی کی نماز خراب نہ ہو تو یہ لباس کے تعلق سے دھیان دیں اور ہمیشہ جب نماز میں آئے تو زینت اپنا ہے اچھے لباس میں آئے بہترین ہو جو لباس ہم پہن کر دوسرے کے ہاں نہیں جا سکتے وہ مسجد میں آئے تو اچھی بات نہیں ہے تو ان چیزوں کا دھیان دیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے نماز ویسا پڑھنے کی توفیق دے جیسا نبی نے بتائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں چاہے وہ لباس کے تعلق سے ہو چاہے ارکان ادا کرنے کے تعلق سے ہو اللہ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے آمین تقبل عرب بلالک ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن